بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹورنٹس آئیے چپٹر نمبر 11 الیکٹرو سٹیٹکس کی نمیریکل اسائنمنٹس کو سالف کرتے ہیں ہم کوششن نمبر 11.2 کو سالف کریں گے اسائنمنٹ نمبر 11.2 کوششن ہے کسٹر نمبر 12 وولٹ کار بیٹری پاورز سنگل 30 وارٹ ہیڈ لائٹ ہاو مینی الیکٹرون پاس تھروں اٹ ایچ سیکنڈ کوششن ہے کہ ایک 12 وولٹ بیٹری ہے جسے ہیڈ لائٹ کے ساتھ کنیکٹ کیا گیا ہے جس کی پاور 30 وارٹ تو یہ پوچھا گئے کہ ہر سیکنڈ میں اس بلب میں سے اس سرکٹ میں سے کتنے الیکٹرانز پاس کر رہے ہیں نمبر اف الیکٹران پا جو ہے وہ ہمیں کلکولیٹ کرنا ہے الیکٹرانز کلکولیٹ کرنے کے لیے پہلے ہمیں چارج فائنڈ کرنا ہوگا کہ اس سرکٹ میں سے ہر سیکنڈ میں کتنا چارج پاس کر رہا ہے پہلے ہم ڈیٹا لکھ لیتے ہیں ڈیٹا ہمارے پاس پاور 30 وارٹ بلب کی پاور ہے ویس اکل تو 12 وولٹ بیٹری کی وولٹیج ہے اور ٹائم ٹیس اکل تو 1 سیکنڈ ٹائم ہمیں پر سیکنڈ ہم نے ہی فائنڈ کرنا ہے تو فائنڈ نمبر اف الیکٹرانز نمبر اف الیکٹرانز دیکھو پاس ٹو دہ ہیڈ لائٹ ان وان سیکنڈ کیونکہ ہمیں پاور گیون ہے تو ہم پہلے پاور والا فارمولا یوز کر لیتے ہیں سلوشن میں پاور کا فارمولا ہمیں پتا ہے پی اس اکل تو ڈیو بیٹری ریٹ آف ڈوئنگ ورک جو ہے تھا وہ پاور ہوتی ہے لیکن یہاں بیٹری ورک کر رہی ہے بیٹری کا ورک جو ہے وہ ہمیں پہلے اس کی ویلیو ہاں پوٹ کرنی ہے ہم نے پڑا ہوا ہے پوٹنشل دیفرنس کے فارمولا سے وی اس اکل تو ڈیو بی کیو پوٹنشل دیفرنس is refined as the work done in moving a unit positive charge from one point to another تو یہاں سے و کی ویلیو آتی ہے و is equal to q into v تو اس و کی جگہ پاور والے فارمولا میں ہم q into v پوٹ کر دیتے ہیں p is equal to q v by t cross multiply کر دیں p into t is equal to q into v یہاں سے q کی ویلیو کو separate کریں گے چارج کیونکہ ہم find کرنا چاہتے ہیں پہلے تو q is equal to p t by v next step میں values put کر دیتے ہیں power کی ویلی 30 time کی جگہ 1 اور potential difference کی جگہ 12 solve کریں q کی ویلیو ہمارے پاس آتی ہے charge 2.5 coulom تو یہ وہ charge ہے جو اس سرکٹ میں سے flow کر رہا ہے ہر second کے دوران اب ہمیں پتہ ہے کہ q is equal to n e ہوتا ہے n number of electrons ہیں اور e electron per charge کی ویلیو ہے where e is equal to 1.6 into 10 is for minus 19 coulom is charge on electron اگر ایک electron گزر رہا ہوتا تو charge کی ویلیو e ہمارے پاس آتی اگر 2 electrons گزر رہے ہوتے پر تو اس کا مطلب ہے کہ charge جو ہے وہ q is equal to 2 e کے equal ہوتا 3 electrons اگر پاس کر رہے ہوتے تو اس n کی جگہ 3 آتا اور اگر ہمیں پتہ نہیں ہے n electrons گزر رہے ہیں تو total charge جو ہے وہ q is equal to n e ہے یہاں سے n کی ویلیو ہمارے پاس آتی ہے q by e اور q کی ویلیو یعنی charge کی ویلیو یہاں پٹ کر دیں اور e جو کہ electron پر charge کی ویلیو ہے اسے پٹ کر دیتے ہیں اور اسے solve کرنے سے ہمارے پاس ویلیو آتی ہے n is equal to 1.56 into 10 is to power 19 electrons تو یہ اتنے electron پر second اس circuit میں سے flow کر رہے ہوں گے students امید ہے کہ آپ کو یہ question اس کا answer اس کا solution سمجھ آگیا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے like کریں اپنے باقی دوسروں کے ساتھ بھی share کریں اور channel کو subscribe کیجئے گا شکریہ